بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز آج ڈیٹ ہے 21 اپریل 2020 آج امان کی منسٹری آف ہیلتھ نے جو اپ ڈیٹ دی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق آج 1508 لوگوں میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے ان 1508 لوگوں میں آج کتنے مریض ہوئے ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ کون کون سے علاقے میں ہوئے ہیں کہ کن کن علاقے میں کتنے کتنے آدمی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق آج ٹوٹل جو ہے 98 لوگوں میں یہ مرض پھیلے ہیں اور جو آج ٹھیک ہوئے ہیں وہ 278 ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ کو انتائی افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ آج ایک اور جو ہے وہ آدمی فوت ہو گیا اور یہ نون امانی تھا اور یہ خارجی تھا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کسی بھی ملک کو ہو سکتا ہے اس ایک ڈیتھ کو ملا کہ اب ٹوٹل امان میں آٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس مرض کی وجہ سے اور اس آدمی کی عمر تھی 53 ائر اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل بتا دوں کہ آج کے کیس کون کون سے علاقے میں ہوئے ہیں آج مسکت میں 53 کیس ہوئے اور داہلیہ میں دو کیس ہوئے اور اس کے علاوہ نورت باطنہ میں تین کیس ہوئے اور اس کے علاوہ ساؤت باطنہ میں بارہ کیس ہوئے جنوب شرکیہ یعنی ساؤت شرکیہ جعلان بنی بو علی اس میں آج پندرہ کیس اور ریکارڈ ہو گئے ہیں اور ٹوٹل جعلان بو علی میں 55 کیس بن گئے اور ایک آدمی ابھی تک سے دیاب ہوئے اس کے علاوہ شمال شرکیہ میں تین کیس ہوئے اور اب ٹوٹل یہاں پہ بیس لوگوں میں کرونا وائرس پائے جا رہے برہمی میں آج کوئی کیس نہیں ہوا اور وہاں پہ چاہ رہے ہیں تو یہ تھی آج کی مختلف ڈیویین کی ڈیٹیل تھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل سپریم کمیٹی نے مسکت کو لوگ ڈاؤن جو چل رہا تھا اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا اب آٹھ مئی تک مسکت اسی طرح لوگ ڈاؤن کی کڈیشن میں رہے گا اس کے علاوہ کل سپریم کمیٹی نے رمضان کے مطالق میں اپنی گائیڈ لائن دے دیے رمضان میں انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں میں تراوی وغیرہ نہیں پڑھائی جائے گی کوئی اجتماع نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے مساجد میں افتاری کے اتمام کیا جاتا تھا وہ بھی اب اس سال نہیں ہوگا اور کافی الاغ الاغ علاقوں کی جو انتظامی ہیں انہوں نے پلین بنایا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس جوب بھی نہیں ہے گھرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں کی جو بلدی ہے وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرے گی اس میں زفار کا علاقہ ہے انہوں نے اپنا ڈسٹریبیوٹ لے لیا ہے کہ وہ کھانا گھر گھر جا کے دیں گے باقی علاقوں سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں جیسے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا